اور چیف ایرگنائزر حسین جناب صدار شاہر پراما صاحب ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کرو نے ماشاءاللہ ایک اچھا فنچن ایرگنائز کیا ہے کم ٹائم میں ٹائم کم تھا کچھ مارگی مصروفیت تھی اور ان کی عزت افضائی تھی اس کے لیے آپ سب بھائیوں کا آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پر آئے اور تمام دوستوں نے ہمیں سبتوں کے سمندر کو خوزے میں بند کر رہی ہے کیونکہ میرے لیے لفاظ بچے نہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں اور خاص طور پر چوری سلاکت کھرانا صاحب نے اور تمہیر صاحب نے اور جناب قابل محترم دناور صاحب نے جو باتیں کہیں اور ہمارے بزرگ جناب حاجی نیار صاحب انہوں نے پھر جو ایک تجمیز دیش کی وہ واقعیتاً قابل سبائش ہمارا جو آئین کا سب سے پہلا جو لفظ ہے وہاں اخلاص محض رضا الہی یہاں سے ہمارا این جو ہے وہ شمی اب اخلاص محض رضا الہی سے کیا مرانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لئے نہیں پھجا جاؤ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھجا جائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھجا ہے اپنی مخلوق کی خدمت کے اور اس مخلوق کی خدمت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم مخلص ہوں ہمارا اندر اخلاص ہو اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق اس پر عمل کریں پھر ہو سکتا ہے اور وہ جذبہ کیا مانگتا ہے وہ جذبہ قربانی مانگتا ہے اب جس طرح ہمارے دوست نے کہا حضیرفان صاحب نے بڑے خوصور بات بھی انہوں نے کہ جب کام پڑتا ہے تو ان نظر نہیں آتا یہ تو واقعہ بلکو ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایک انہوں نے ایک ازامپل جو ہو سکتا ہے وہ پہلے سے بھی کرتا ہے جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے پچھلے دنوں ایک ہمارا گجر بھائی کی ستھانے میں پگڑا گیا تو ماشاءاللہ سے حضیرفان بھائی کی قیادت میں تقریباً میرا کال ہے کوئی پنکرہ بیس ہمارے جو گجر بھائی پہ وہ تھانے کے باہر کھڑے رہے اور جب تک اس کو وہ چھڑا نہیں لائے وہ محاصل نہیں اچھا اب دیکھا اس پہ خرچہ کیا آیا لیکن صرف ٹائم دیا اور جو اس کی اندر جذبہ آیا کہ یار میرے پیچھے میری قوم کھڑی یہ سب سے بڑی بات یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یار میں اکیلہ نہیں ہوں میں نے پیچھے میری قوم کھڑی اور اگر میں وقت آنے پہ میں ہی بھاگ گیا تو اس قوم کا ہمیں کٹھا کیا کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے مفاد پہ لگا ہوں اس چیز کو ہم نے ختم کر جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں اور آپ کو سمیں پیار محبت بانٹیں ٹائم نہیں آج کل کسی کے پاس اور میں سمجھتے ہیں وہ ٹائم دینا بھی قربان نہیں ہے اس سے بھی ہم لوگ بھاگتے ہیں یار میں اس کے لئے کیا ٹائم ہوں مجھے کوئی فائدہ ہے تو میں اس کو ٹائم دیتا ہوں اگر وہ فائدہ نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے ٹائم دیتے ہیں اس نفسہ نفسی کے دور میں ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ماتو ہے جو مقصد ہے وہ پیار اور محبت کو پانٹنا ہے اس لئے جب اس تنظیم کا آغاز کیا تو اس کا آغاز میں نے یورپین کنٹریز سے کیا کیونکہ وہاں پر کافی دوست تھے اور ان کو میں نے کہا یار میں ایک کام شروع کرنا جا رہا ہوں اگر آپ لوگ میرا صحابیتے ہو تو اگر وہ ایسا کچھ کریں کہ جو باقی تنظیم میں نہیں کر سکتے اس میں جو سب سے بڑا فقدان تھا کہ مثال کے دور پر گجرے کوئی لڑائی ہوگی اگر 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 از نہیں وہی تو اس کی ہوئی ہے بھائی کو نہیں سب سے بڑی چیز جو ہمارے نبی کریم سلسل پر کمائی ہے جس کا بہت بڑا عجر ہے وہ یہ ہے دو بھائیوں کے درمیان سلسل